اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائیوں کے اندر خوب مشہول بھی ہوں گے مشہول ہونا بھی چاہیے فراغت کے دن ہے تو آج ہم بائیو کیمسٹری میں نیکس ٹاپک کی طرف جائیں گے آج کا ہمارا نیکس ٹاپک ہے لپیڈز لپیڈز کے کلاسیفیکیشن ڈسکس کیے جائیں گے اور کلاسیفیکیشن کے بعد ہم ان کے رییکشنز کو بھی ڈسکس کریں گے یعنی آج کیمسٹری آف لپیڈز ڈسکس کی جا رہی ہے پلیز یاد رکھیں لپیڈز کورڈ گریک لائپوز سے ڈرائی کیا گیا ہے لائپوز گریک میں فیٹس ہی کو بولتے ہیں لپیڈز ہمارے پاس بائیولاجیکل آرگینک میکرو مالیکیولز ہیں میکرو مالیکیولز میکرو مالیکیولز کو دوسرے الفاظ میں ہم پولیمرز کہتے ہیں تو یہ کون سی پولیمرز ہیں کیمسٹری کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں کہ پولیمرز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایڈیشن پولیمر اینڈ کنڈنسیشن پولیمر تو یاد رکھیں موسٹی جتنے بھی نیچرل پولیمرز ہوتے ہیں وہ کنڈنسیشنل پولیمرز ہیں تو پلیز یاد رکھیں لپیڈز آر کنڈنسیشنل پولیمرز کیونکہ یہ کنڈنسیشن رییکشن سے بنتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کنڈنسیشنل پولیمرز کہلائے جا سکتے ہیں لپیڈز ایک بہت بڑی کلاس ہے اس کی بہت بڑی ورائیٹی ہے لپیڈز کو ہم جنرلی ایک حد تک یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ لپیڈز آر ایسٹرز لپیڈز آر ایسٹرز لیکن یہ بات سیونٹی پرسنٹ سیونٹی فائیو پرسنٹ ٹھیک ہے ہنڈیٹ پرسنٹ یہ بات ٹھیک نہیں ہے بارحال ہم اس کو آگے لے گے ڈسکس کریں گی اس بات کو لپیڈز ایسٹرز ہوتے ہیں اور ایسٹرز کو آپ جانتے ہیں کہ ان کا جنرل فارمولا آر سی آر آر ہوتا ہے تو جہاں بھی اس قسم کی سیچویشن بن جاتی ہے ہم ان کو پھر لپیڈ کلاس میں لے کر آ جاتے ہیں تو لپیڈ بائیلاجیکل آرگینک پولیمریک کمپاؤنڈز ہیں ان پولیمریک کمپاؤنڈز میں جنرلی اپٹو سیونٹی پرسنٹ ان میں ایسٹر لنکیج پائی جاتی ہے نہیں ایک سمکہ ایسٹرز ہی ہیں یہ لپیڈز کے بارے میں پلیز یاد رکھیں لپیڈز آر جنرلی ہائیڈرو فوبیک وارٹر ریپیلنٹ لپیڈز جو ہوتے ہیں وہ ہائیڈرو فوبیک ہوتے ہیں وارٹر ریپیلنٹ ہوتے ہیں تو پھر تو آپ بڑی آسانی سے بات کیا ہو گئی کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ وارٹر انسالوبل ہوتے ہیں یہ لوگ وارٹر انسالوبل ہوتے ہیں ہائیوور سالوبل این ان ارگینک سالوین ایتر کے اندر سالوبل ہوتے ہیں بینزین کے اندر سالوبل ہوتے ہیں کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ کے اندر سالوبل ہوتے ہیں کلورو فارم کے اندر سالوبل ہوتے ہیں ایتر پلیز یاد رکھیں کہ جب یہ وارٹر انسالوبل ہیں تو ہمارے باڈی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وارٹر میں سالوبل نہیں ہیں تو پلیز پلیز اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے باڈی میں ٹرانسپورٹیشن کا جو سسٹم ہے تو پلیز یہ بڑی اہم بات ہے کہ جتنے بھی نان پولر سبسٹانسز ہیں ہمارے باڈی میں نان پولر سبسٹانسز کے لیے کی ٹرانسپورٹیشن کی ٹرانسپورٹ کے طور پہ لپیڈز کام کرتے ہیں لپیڈ ایکٹ ایز ایٹ کی ٹرانسپورٹ سسٹم فاردی نان پولر سبسٹانسز in our باڈی یاد رکھیں کہ ہم لپیڈز کو جب کلاسیفائی کرنے جائیں گے لپیڈز کو جب ہم کلاسیفائی کرنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس مختلف قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں میں ایک کلاسیفیکیشن پیش کروں گا کلاسیفائی کرنے جب کلاسیفائی کرنے یہ لپیڈز ہماری باڈی کے لیے بہت ہماری باڈی کے لیے بہت جبکہ جو نان ایزنشل ہوتے ہیں وہ ہمارے باڈی میں خود پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے باڈی میں ان کی کمی نہیں آتی رہتی تو ان کے بارے میں پرابلم بھی نہیں ہوتی پھر اگر میں کلاسیفائی کروں اگر ہم اس کی کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کریں کلاسیفیکیشن on the basis of کمپوزیشن کمپوزیشن کی بنیاد پہ اگر ہم کلاسیفائی کریں یا once again ہائیڈرو لائیسیز رییکشن کی بنیاد پہ اگر ہم کلاسیفائی کریں تو please یاد رکھیں ہمارے پاس ایک کلاس بنتی ہے سیمپل لپیڈز کے ایک کلاس ہمارے پاس بنتی ہے کانجوگیٹیڈ لپیڈز آئیو میں کن سی کمپاونڈ لپیڈز اور ثرڈ ہمارے پاس ہے دیرائیوڈ لپیڈز آئیے ان کو ڈسکس کرتے ہیں پلیز پلیز نہ بھولیں سیمپل لپیڈز کی فردر دو مین ٹائپس ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں فیٹس اور آئیلز ایک کو ہم بولتے ہیں ویکسز یہاں پہ بڑا ایمپارٹنٹ پوائنٹ آئیٹا کے لحاظ سے پلیز میرے ساتھ رہیں پلیز یہ جو فیٹس یا آئیلز ہوتے ہیں دونوں میں فرق ہیں ہم تھوڑی دیر بعد ڈسکس کرتے ہیں فیلال ان کو ایک سمجھ لیجئے فیٹس اور آئیلز کی جو لپیڈز ہوتے ہیں پلیز یہاں پہ آپ کے پاس ایک سپیشل الکوہول ہے جس کو آپ گلائسرین یا گلائسرول کے نام سے جانتے ہیں باگے تو آپ پیچھ خود لگاتے رہیں سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو تو ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کے ساتھ کارباگزیلک ایسیڈ کا رییکشن ہوگا تو جب کارباگزیلک ایسیڈ میرے پاس کتنے ہو جائیں تھری مولز ہوں گے ایک کارباگزیلک ایک الکوہول کا رییکشن easter فارمیشن ٹیک پلیس easter فارمیشن ٹیک پلیس easter فارمیشن ٹیک پلیس تو لوگوں کیا ہو جائے گا you know it well it's a reversible reaction you can see that c c c اب دیکھیں o c o r o c o r یہ دیکھیں آپ کے پاس کیا بن گیا ہے تین مرتبہ اس لر بن گئے ہیں اسی لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو fats یا oils جو ہوتے ہیں these are triglycerides these are triglycerides یہاں پہ ایک اور نام کا بھی خیال رکھئے please important point ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس گروپ کو دیکھیں what is this it is an acyl group acyl اور باقی کیا ہے باقی تو گلیسرول ہے لیکن گلیسرول کے اوپر carboxylic acid لیکن biologically terminology استعمال کرتے ہیں please یاد رکھیں وہ carboxylic acid جس میں 12 carbon سے لے کر 18 carbon موجود ہو 12 carbon سے لے کر 18 carbon بعض کہتے ہیں کہ 4 سے لے کر 30 carbon بارحال 12 carbon تک جب صورتحال ہوتی ہے تو ان carboxylic acid کو ہم پھر fatty acid کے نام سے جانتے ہیں نام سے ظہر ہے those acids that are being found in fats are known as fatty acids تو please ہم بات کریں simple lipids کی تو simple lipids میں جو fats اور aisles ہوتے ہیں وہ triglycides ہوتے ہیں یعنی glacerol میں جو 3 OH ہیں یہ as alcohol اور carboxylic acid کے درمیان جب reaction ہوگا ان reaction سے بننے والوں کو ہم بولتے ہیں fats یا aisles اب please تو جو رکھئے fat اور aisle میں کیا فرق ہے میں اس کو یہاں discuss کرنے جا رہا ہوں important point ہے please یہ جو fats ہوتے ہیں please fats جو ہوتے ہیں یہ solids ہوتے ہیں fats کیا ہوتے ہیں solids ہوتے ہیں یہ fats ہوتے ہیں یہ عام طور پر کیا ہوتے ہیں saturated ہوتے ہیں یاد رکھئے please it's very important ان کا boiling point کیا ہوتا ہے high ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ جو aisles ہوتے ہیں یہ لوگ liquids ہوتے ہیں please یہ لوگ عام طور پر unsaturated ہوتے ہیں ان کا boiling point کیا ہوتا ہے ان کا boiling point relatively low ہوا کرتا ہے اسی لئے ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ آپ گھی استعمال نہ کریں آپ لوگ آئل استعمال کیجئے کیونکہ معمولی اس exercise سے بھی وہ آپ کے باڈی میں اتنی ہیٹ پیدا ہو جائے گی کہ یہ easily boil ہوں گے پھر اس کے بعد ان کا ٹھوٹنا پوٹنا metabolism آسان ہو جائے گا جبکہ جو fats ہوتے ہیں یہ پہلے boil نہیں ہوں گے جب ان کے boiling point کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو ظاہر اسی بات ہے کہ ہمارے باڈی میں جمع ہوں گے اور پھر اس کے بعد in the long term obesity cause کریں گے یہ لوگ تو پلیز اب ایک قدم ہم آگے جا رہے ہیں یہ تو بات تھی fats کی اور aisles کی اب ایک important point ہمارے پاس ہے ویکس کے بارے میں پلیز خیال کیجئے خیال کیجئے ویکس میں گلیس رول ممنوع ہے یہ میں کراس لگا رہا ہوں ویکس میں گلیس رول نہیں پایا جاتا پلیز یاد رکھیں کہ پھر کون سے الکوہل ہوں گے یہاں پر آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے مونو ہائیڈراکسی الکوہل ہونا چاہیے مونو ہائیڈراکسی الکوہل ہوتا ہے پلیز اس الکوہل کا مولر میس اس کا مولر میس کیا ہونا چاہیے اس کا مولر میس ہائی ہونا چاہیے سارے مونو ہائیڈراکسی الکوہل are not allowed to farm waxes point to be noted waxes are esters but not triglyceride یہاں پہ تین مرتبہ ester نہیں بنتا یہاں پہ ایک مرتبہ ester بنے گا آپ کے پاس تین مرتبہ نہیں بننے والا موٹی موٹی بات یہاں پہ تمہیں ایک کار بھاگزی لے چاہیے اور یہاں پہ تمہیں تین مول کار بھاگزی لے چاہیے otherwise کوئی differences نہیں ہیں ایک یہاں پہ important point میں اور discuss کرنے جا رہا ہوں it's once again important for your eat very important point ہے which one is اگر question آ جائے کہ simple lipid کون سا ہوتا ہے اور mixed simple lipid کیا ہے یا simple triglyceride کیا ہوتا ہے یا پھر mixed triglyceride کیا ہوتا ہے تو آپ کو فرق کا پتہ ہونا چاہیے please 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 خیال کیجئے please simple lipids یا simple triglyceride میں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک glycerol تھا glycerol تھا اگر آپ کے پاس یہ جو اسائل گروپ لگے ہوئے ہیں مجھے سنی یہ تینوں کے تینوں یہ اسائل گروپ یہ اسائل گروپ یہ تینوں اسائل گروپ اگر ایک جیسے ہوئے تو آپ کے پاس اس کو نام ہو جائے گا simple triglyceride اگر اگر تینوں ڈیفرن ہوئے یا دو سیم ایک ڈیفرن ہوا یعنی اگر اپان ہائیڈرالیسز تمہیں تین ڈیفرن کارپاگزل ایسیڈ ملتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ تو مجھے کوئی مکس ٹرائی گلیسرائیڈ گھیون تھا اوکی تو پلیز اس بات کا خیال رکھئے یعنی 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 ویکسز کے اندر یہ ڈراما ممکن نہیں کیونکہ ویکسز میں تو ہوتا ہی کوئی ایک کارپاگزل لڑے گا تو سیم اور ڈیفرن کی تو بات ہی غلط ہو گئی ہیں اوکی یہاں تک آپ کلیر ہو چکے ہیں آئیے ہم نیکس پار کی طرف جاتے ہیں کنجوگیٹڈ اور کمپاؤن لپیٹس کی جانے پلیز کنجوگیٹڈ یا کمپاؤن لپیٹس جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے لپیٹ کے ساتھ ایک اور پارٹ شامل ہوا کرتا ہے جب ان کی میٹابولیزم واقعہ ہوتی ہے جب ان کی میٹابولیزم واقعہ ہوتی ہے تو ان کے میٹابولیزم میں جب ریزلٹ آتا ہے ڈیکمپوزیشن کا یا ہائیڈرالیس کا تو لپیٹ کے ساتھ ہمیں کچھ اور گروپ بھی ملتے ہیں ان گروپ کو بائیلاجیکل آپ کہتے ہیں پروسٹیٹ گروپ تو پلیز پلیز وہ پروسٹیٹ گروپ کون ہو سکتے ہیں پلیز یہ جناب اس کے اندر ہو سکتا ہے فاس فیڈ گروپ ہو ہو سکتا ہے کاربو ہائیڈریٹ گروپ ہو سکتا ہے پروٹین گروپ ہو سکتا ہے سلفیڈ گروپ ایڈس ایڈس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فاسفیڈ گروپ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے فاسفو لیپیڈز فاسفو لیپیڈز ان کو ہم کہیں گے گلائیگو لیپیڈز گلائیگو لیپیڈز ان کو ہم کہیں گے لیپو پروٹین ان کو ہم کہیں گے سلفو لیپیڈز please important ہے آپ کے پاس generally simple لیپیڈز بہت ابنڈنٹ ہوتے ہیں اور پھر فاسفو لیپیڈز بھی آپ کے پاس بہت بہت بندنٹ پائے جاتے ہیں یاد رکھیں آپ کے برین کو جو انرزی ملتی ہے وہ گلائیگو لیپیڈز سے ملتی ہے آپ کے برین کو جو انرزی ملتی ہے وہ گلائیگو لیپیڈز سے ملتی ہے لیپو طرف اس وقت بلکل نہیں جا رہے تو پلیز یاد رکھیں پلیز یاد رکھیں کہ میں جس کچھ ہنڈز دینا چاہوں گا آپ کے بک میں بھی ڈرا کیے گئی ہیں فار اگزمپل جب آپ کے پاس ایٹین کاربن ہوں یہ پڑا امپورٹن کیس ہے ایٹین کاربن والا کارباگزیل ایسیڈ تو میرے پاس اس کے صورتحال کچھ ایسی بنتی ہے میں آپ کو چار پوائنٹ بتانے والا ہوں پلیز خیال کریں جب آپ کا جب آپ کا کارباگزیل ایسیڈ سیچوریٹڈ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے سٹیریئک ایسیڈ آپ کے بک میں ڈرا کیا گیا ہے سٹیریئک ایسیڈ یہ ایک سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سٹیریئک ایسیڈ اٹھارہ کاربن کے ایک ڈبل بانڈ آ جائے یعنی جب کاربن کاربن ڈبل بانڈ ایک آ جائے اور وہ بھی کہاں پر خبردار پوزیشن نمبر نائن کاربن نمبر نو اور دس کے درمیان جب ایک ڈبل بانڈ موجود ہوگا اس کو آپ نام دیتے ہیں اولی ایک ایسیڈ اولی ایسیڈ پلیز خیال کیجئے ایک کاربن کاربن ڈبل بانڈ کہاں پہ ہو کاربن نمبر نو پہ ہو ٹوٹل کاربن کتنے ہو اٹھارہ ہوں اس کو پھر کہتے ہیں اولی ایک ایسیڈ پلیز اگر کاربن کاربن ڈبل بانڈ کتنے ہو جائیں دو کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہو جائیں اور کہاں کہاں پر ہو نمبر نائن پر بھی ہو اینڈ نمبر ٹویل پر بھی ہو دو کاربن کاربن ڈبل بانڈ کاربن نمبر نو اور دس کے بیچ میں کاربن نمبر ٹویل اور ترٹین کے بیچ میں دو ڈبل بانڈ ہمارے پاس موجود ہیں اس کو پھر نام دیں گے لین اولی ایک ایسیڈ اگر آپ کے پاس کاربن کاربن ڈبل بانڈ کتنے ہوں اگر آپ کے پاس کاربن کاربن ڈبل بانڈ تین ہو جائیں کہاں کاربن نمبر نو پر ہو کاربن نمبر ٹویل پر ہو کاربن نمبر در پر ہو نائن پر بھی ہو ان پر ہو اس کیس میں لین اولینک ایسڈ امید ہے کہ آپ نے باتیں پکڑ لی ہیں لین اولینک ایسڈ لین اولی ایسڈ جسٹ اولی ایسڈ اور سٹیری ایسڈ سمیلرلی نامنگلیچر تو بہت وسیع ہے اگر کاربن چودہ ہوں تو مایریسٹک ایسڈ بولتے ہیں کاربن سولہ ہوں تو پالمیٹک ایسڈ بولتے ہیں اور سو آن تو یہ سٹرکچر کی کچھ باتیں تھیں اب میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کولیسٹرول ایک ہمارے پاس امپارٹنٹ کلاس آف کارباگزیلک ایسڈ ہے کولیسٹرول کولیسٹرول ہمارے پاس ایک امپارٹنٹ کلاس آف کارباگزیلک ایسڈ ہے کولیسٹرول کولیسٹرول میں یاد رکھیں آپ کے پاس یہ دیکھیں کچھ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل کیتے میمبر ہو گئے ٹوٹل آپ کے پاس فور میمبر ہوتے ہیں فور میمبر ہوتے ہیں فور رنگز ہوتے ہیں آپ کے پاس اب اس میں جناب ایک آپ کے پاس ہائیڈر آکسل گروپ ہوا کرتا ہے اور ایک ڈبل بانڈ ہوا کرتا ہے اس بات کے عاد رکھنا امپارٹنٹ ہے دیکھیں نام سے دیکھیں اول تو یہاں پر آپ کے پاس ہائیڈر آکسل گروپ ہے یہاں ڈبل بانڈ ہوتا ہے یہاں پہ ایک الکائل گروپ اٹیچ ہوا کرتا ہے اوکے اب یہاں پر آپ کے پاس once again الکائل گروپ اٹیچ ہوگا اور یہاں پر ایک سائٹ پہ کوئی چین لگی بھی ہوتی ہے تو یہ کولیسٹرول کے ہمارے پاس جنرل کیمیسٹری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسٹر میسٹر نہیں ہے یہ یہ دیکھیں ڈبل بانڈ موجود ہے ایک الکائل گروپ موجود ہے الکائل گروپ موجود ہے اور سائٹ پہ ایک الکائل گروپ کی چین آپ کے پاس موجود ہوا کرتی ہے clear یہ تو بات ہو گئی کس کی یہ بات ہو گئی کولیسٹرول کی similarly جو آپ کے پاس جو آپ کے پاس بیٹا کروٹین کا خاندان ہے گاجر والی فیملی بیٹا کروٹین کا جو خاندان ہے آپ کے پاس یہاں پر کتے رنگ ہوتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر دو رنگ ہوتے ہیں سکس امبر رنگ آپ کے پاس دو ہوتے ہیں پلیز اس بات کا خیال لگیے دو سکس امبر رنگ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں دو آلکائل گروپ یہاں لگے ہوئے ہوں گے ایک آلکائل یہاں اب یہاں پہ ایک لمبی چین لگی ہوئی ہوتی ہے ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ایک لمبی چین لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لمبی چین کنجوگیشن is there وہ کلرڈ فروٹس وغیرہ کا وہ بھی بکاز آف دس کنجوگیشن ہوتا ہے اور اینڈ پہ آپ کے پاس پھر ایک رنگ ہوگا اینڈ میں آپ کے پاس پھر ایک رنگ ہوگا یہاں پہ بھی ڈبل بانڈ موجود ہے بلکل رنگ نمبر ون جو آپ کے پاس ہے اینڈ کے اوپر بھی آپ وہی رنگ کو پھر ریپیٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں ویرنگ کو پھر ریپیٹ کر دیجئے سب کچھ وہیں آپ کے پاس تو یہ بیٹا کے روٹین کا خاندان ہو گیا ہے اب میرے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے ہم بات کرتے ہیں کیمیکل رییکشنز کی اوکے میں احساب کنجا رہا ہوں چلدی چلدی کر دوں اوکے آپ میرے خیال میں کوئیسن بھی پہنچ آئے ہیں اوکے ہم رییکشنز کی طرف جا رہے ہیں کیمیسٹری کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رییکشنز پلیز ایک بڑی آسان سی بات ہے کہ یہ لوگ ایڈیشن رییکشن دیتے رہتے ہیں کیسے آپ آئل میں ہائیڈروجن ایڈ کریں گے آپ کے پاس کیا بن جائے گا گھی بن جائے گا آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ کے پاس فیٹس بن جاتے ہیں ابھی میں نے بات کی ہے کاربن نمبر نائن کے اوپر ڈبل بانڈ موجود ہے اس ڈبل بانڈ میں جسٹ لائک الکین ہائیڈروجن آپ ایڈ کریں گے آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ کے پاس گھی بن جائے گا میں پھر کہنا چاہوں گا کہ سارے لپیڈ یہ رییکشن نہیں دے سکتے انسچوریٹڈ لپیڈ یہ رییکشن دے سکتے ہیں نمبر ٹو میں آگے جا رہا ہوں آکسیڈیشن کی جانب جاتے ہیں اکی پلیز آکسیڈیشن رییکشن یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے پلیز اس بات کو سمجھئے بہت امپارٹنٹ بات ہے بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے دیکھیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لپیڈز جن لپیڈز کے اندر کاربن کاربن ڈبل بانڈ موجود ہے ان کے اوپر اٹماسفیریک او ٹو اٹیک کرے گا you know it very well ایپ آکسائیڈ بنے گا آگزیرین بن جائے گا یہ آگزیرین پھر الکوہول میں کنورٹ ہوتا ہے پھر یہ الکوہول سے آپ کے پاس الڈی ہائیڈ میں پھر کارباکزیلیک ایسیڈ میں کنورزن اس کی واقعہ ہوتی ہے تو آپ مجھے پکر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو کہ لپیڈز آکسیڈیشن رییکشن جب دیں گے تو کیا ہوں گا ایک فول سمیل آپ فیل کریں گے لپیڈز سے تو جب فول سمیل آ رہی ہوتی ہے وہ ڈبل بانڈ پہ ڈبل بانڈ پہ آکسیڈیشن واقعہ ہو چکی ہوتی ہے جتنے بھی فروٹس ہیں جتنے بھی سبزیاں ہیں جب وہ گلتی سڑتی ہیں تو وہ گلنے سڑنے کا عمل میں ایک مین کاروبار یہ والا رییکشن ہو رہا ہوتا ہے اوکے نمبر تھری میرے پاس ایک ایمپورٹنٹ رییکشن ہے that is رینسیڈیفیکیشن رییکشن رینسیڈیفیکیشن رییکشن پلیز بس سیکنڈ آسٹ ایکشن ہے رینسیڈیفیکیشن رییکشن میں دو کام ہوتے ہیں پلیز ایک کام ہوتا ہے ہائیڈرو لائیسز ایک کام ہوتا ہے آکسیڈیشن پلیز ایکچولی نیچرلی کیا ہوتا ہے لیپیڈز کی باڈی میں لائیپیز انزائم موجود ہوا کرتا ہے لیپیڈز کی باڈی میں لائیپیز انزائم میٹابولیزم ہائیڈرالیسز کاس کرے گا اوکے اور ایٹماسفیرک آکسیجن ایٹماسفیرک اوٹو آکسیڈیشن کاس کرے گا لائیپیز ہائیڈرالیسز کاس کرے گا اس کے ریزلٹ میں کیا بنے گا اس کے ریزلٹ میں پھر آپ کے پاس الڈی ہائی آپ کے پاس کیٹون اور ایٹ دی اینڈ کارباؤگزیلیک ایسیڈ بن جاتے ہیں کارباؤگزیلیک ایسیڈ بن جاتے ہیں آپ لوگوں نے نام سنا ہے بیوٹائرک ایسیڈ بیوٹائرک ایسیڈ سب سے پہلے آئیسولیٹ کیا گیا تھا بٹر سے ساو بٹر سے نہیں رینسیڈ بٹر سے ہم نے اس کو آپٹین کیا تھا رینسیڈ بٹر سے کیونکہ اس میں کارباؤگزیلیک ایسیڈ بن جکا ہوتے اور وہ فول سمیل آ رہی ہوتی ہے اور اب میں آتا ہوں موسٹ ایمپورٹنٹ رییکشن اس رییکشن کا نام ہے سیپانیفیکیشن رییکشن سیپانیفیکیشن رییکشن آپ کہیں گے کہ بنتا تو اس میں سوپ ہے تو اس کو سوپانیفیکیشن کیوں نہیں کہتے بارال لنکھ دے تو نہیں کہتے سوپ فارمیشن اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیپانیفیکیشن رییکشن پلیز میرے ساتھ رہیں آپ کے پاس جو لپیڈ ہے لپیڈ کا ہائیڈرالیسز کیجئے آپ پڑ چکے ہیں میرے خیال میں بھی میں بات کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس ایسٹر موجود ہے جب یہ ایسٹر بن چکا ہے جب توڑو گے تو کیا بنے گا اس سے الگ کارباگزیلک ایسیڈ اس سے الگ کارباگزیلک ایسیڈ اس سے الگ کارباگزیلک ایسیڈ تو لپیڈ اور وارٹر کی پہلے واقعہ ہوگی ہائیڈرالیسز واقعہ ہوگی پلیز پلیز یہ پوائنٹ پکڑیں ہائیڈرالیسز کی رییکشن سے آپ کے پاس کارباگزیلک ایسیڈ آ جائے گا اب یہ سیمپل ہائیڈرالیسز ہے اب اگر میں اس کا رییکشن ایک این اے او ایس سے کرواؤں سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ سے کرواؤں پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائیڈ سے کراؤں تو یہ کارباگزیلک ایسیڈ سے سوپ بن جائے گا اس لئے ہم کہتے رہتے ہیں کہ سوپ سوپ ہمارے سیکس ہارمونز اسٹرائیڈ اسٹروجن ٹیسٹرسٹیرون اور سو آن یہ ساری کی ساری بہت بڑی کلاس ہے لپیڈز ہی لپیڈز ہمارے سکین کینڈر بھی موجود ہوا کرتے ہیں اٹماسفریک کنڈیشن کا سردی گرمی کام پہ اثر کو روک رہے ہوتے ہیں سکین کینڈر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اندریجی کے لحاظ سے ایٹا کا ایک ایمپارٹنٹ ایم سی کیوں ہے آخری پوائنٹ ہے کہ ان کا ایک گرام نائن پوائنٹ تری کلو کیلاریز پروائیڈ کرتا ہے زبردست انرجیٹرک فوڈ ہے ٹاپ کلاس کی انرجی یہ لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اوکی